بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصحاب فیل کا واقعہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے صرف پچپن دن پہلے یمن کا بادشاہ ابراہ ہاتھیوں کی فوج لے کر کعبہ ڈھانے کے لئے مکہ پر حملہ ور ہوا تھا اس کا سبب یہ تھا کہ ابراہ نے یمن کے دار السلطنت سنعہ میں ایک بہت ہی شاندار اور عالی شان گرجہ گھر بنایا اور یہ کوشش کرنے لگا کہ عرب کے لوگ بجائے خانہ کعبہ کے یمن آ کر اس گرجہ گھر کا حج کیا کریں جب مکہ والوں کو یہ معلوم ہوا تو قبلہ کی نانا کا ایک شخص غیز و غزب میں جل بھون کر یمن گیا اور وہاں کے گرجہ گھر میں پاخنہ پھر کر اس کو نجاست سے لطپت کر دیا جب ابراہ نے یہ واقعات سنا تو وہ تیش میں آپے سے باہر ہو گیا اور خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لئے ہاتھیوں کی فوج لے کر مکہ پر حملہ کر دیا اور اس کی فوج کی اگلے دستے نے مکہ والوں کے تمام اوٹوں اور دوسرے مویشیوں کو چھن لیا اس میں دو سو یا چار سو اونٹ عبد المطلیب کے بھی تھے عبد المطلیب کو اس واقعے سے بڑا رنج پہنچا چنانچہ آپ اس معاملے میں گفتگو کرنے کے لئے اس کے لشکر میں تشریف لے گئے جب ابراہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار اس سے ملاقات کرنے کے لئے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلا لیا اور جب عبد المطلیب کو دیکھا کہ ایک بلند قامت روبدار اور نہایت ہی حسین و جمل آدمی ہے جن کی پیشانی پر نور نبوت کا جاہو جلال چمک رہا ہے تو صورت دیکھتے ہی ابراہ مرعوب ہو گیا اور بے اختیار تخت شاہی سے اتر کر آپ کی تازم و تقریم کے لئے کھڑا ہو گیا اور اپنے برابر بیٹھا کر دریافت کیا کہیے سردار قریش یہاں آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے عبد المطلیب نے جواب دیا کہ ہمارے اونٹ اور بکریاں وغیرہ جو آپ کے لشکر کے سیپاہی حاک لائے ہیں آپ ان سب مویشیوں کو ہمارے سپورت کر دیجئے یہ سن کر ابراہا نے کہا کہ اے سردار قریش میں تو یہ سمجھتا تھا کہ آپ بہت ہی حوصلہ مند اور شاندار آدمی ہیں مگر آپ نے مجھ سے اپنے اونٹوں کا سوال کر کے میری نظروں میں اپنا وقر کم کر دیا اونٹ اور بکری کی حقیقت ہی کیا ہے میں تو آپ کے کعبے کو توڑ فوڑ کر برباد کرنے کے لئے آیا ہوں آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کی عبد المطلیب نے کہا کہ مجھے تو اپنے اونٹوں سے مطلب ہے کعبہ میرا گھر نہیں بلکہ وہ تو خدا کا گھر ہے وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا مجھے کعبے کی ذرا بھی فکر نہیں یہ سن کر ابراہا اپنے فیرونی لہجے میں کہنے لگا کہ اے سردار مکہ سن لیجئے میں کعبے کو ڈھا کر اس کی ایٹ سے ایٹ بچا دوں گا اور روئے زمین سے اس کا نام و نشان مٹا دوں گا اللہ اکبر کیونکہ مکہ والوں نے میرے گھر جا گھر کی بڑی بے حرمتی کی ہے اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبے کو مسمار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں عبد المطلیب نے فرمایا کہ آپ جانے اور خدا جانے میں آپ سے سفارش کرنے والا کون اس گفتگو کے بعد اب رہا نے تمام جانوروں کو واپس کر دینے کا حکم دیا اور عبد المطلیب تمام اوٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر اور دروں پر چھپ کر پناہ لے لو مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ میں گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری غریہ وزاری کے ساتھ دربار باری میں اس طرح دعا مانگنے لگے اے اللہ بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے لہذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور سلیب والوں اور سلیب کے پوجاریوں کے مقابلے میں اپنے اطاعت شعاروں کی مدد فرما عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے اب رہا جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر جررار اور ہاتھیوں کی کتار کے ساتھ آگے بڑھا تو اور مقام مغمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا ایک دم بیٹھ گیا ہر چند مارا اور بار بار لرکارا مگر ہاتھی نہ اٹھا اسی حال میں کہرِ الٰہی ابابلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننہے ننہے پرندے جھونڈ کے جھونڈ جن کی چونچ اور پنجوں میں تین تین ککریاں تھی سمندر کی جانب سے حرمِ کعبہ کی طرف آنے لگے ابابلوں کے ان دل بادل لشکروں نے اب رہا کی فوزوں پر اس زور شور سے سنگ باری شروع کر دی کہ آن ہی آن کی آن میں اب رہا کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے ابابلوں کی سنگ باری خداوندے کہار و جبار کے کہروں گذب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی فیل سوار کے پاس سر پر پڑتی تو تو وہ اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن سے پار ہو جاتی تھی اب رہا کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب اب رہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں چنانچہ قرآن مجید کی سرائے فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کیا آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان کے پرندوں کی ٹکڑیوں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے پوسے جیسے بنا ڈالا جب اب رہا اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر آدھا کیا ان کی اس کرامت کا دور دور تک چرچا ہو گیا اور تمام احل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے